اسلام علیکم ناظرین جی سر کیسا ایکسپیرینس رہا ہے پیپسی بیٹل آف دی بینڈ میں پرفارم کرنے کا بہت زبادہ اس ایکسپیرینس رہا ہے اتنا اچھا رہا ہے کہ آج آپ لوگوں نے ہمیں وزٹ پے کیا ہے اور یہ پیپسی کی بطولت ہے اس شو کی بطولت ہے کہ ہمیں اللہ نے عزت دی اور آپ جیسے پیارے دوست جائیں وہ اب ہمیں جانتے بھی ہیں ملتے بھی ہیں اور پیار دیتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں بدنام کی کیا مصروفیت چل رہی ہیں آج کل آج کل تو ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں مصروفیت چل رہی ہے اس کے علاوہ میزک بنا رہے ہیں نیا ویڈیوز پہ کام کر رہے ہیں اور کبھی کا بارشیشہ بنا دیتے ہیں تو تھوڑا سا میزک کے حوالے سے بتائیں گے کچھ جو ہمارے علاوہ کے ناظرین ہیں جو یوت ہمیں دیکھ رہی ہے ان کو کچھ ہمارے پروگرام کے حوالے سے کیا ریلیز آگے کرنے جا رہے ہیں اگر آگے جا کے نئے گانے ہیں آبم کے ان کی کچھ کی ویڈیوز ہیں اور ہوگا زیادہ صفیانہ کلام ہوگا اور سوشل ایشیوز کے اوپر ہوگا کچھ سارکیسٹک قسم کا کلام بھی ہے تو بس یہ سب کو چل رہا ہے احمد ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے میوزک اپنے سفر کیسے آواز کیا اس سفر کا یار یہ تو بہت لمبی قسم کی کہانی ہے مطلب یہ شاید کیمرے میں نہیں پتا لگ رہا ہے میرے بال سفید ہو چکے ہیں کافی زیادہ تو کلوز کر کے دکھا دیں یہ بڑی لمبی کہانی ہے کیونکہ میری خالہ بھی ایک میزیشن تھی کیونکہ آپ نے دیکھا اور پوچھنے کا ہمارے مقصر یہ ہوتا ہے کہ ہم یوز کی ڈیویلیمنٹ کے لئے کام کر رہے ہیں کافی ینگ جو بچے ہیں وہ اس میں آنا چاہتے ہیں ایک گٹار لے لیتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے اس فیلڈ کے اندر وہ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ جیسے ہیں انسپریشن ہیں ان کے لئے اور ابھی آپ رنر اپ بھی رہے ہیں پیپسی بیٹل آف ڈی بینڈ وہ سفر بھی ہے آپ کا سارا آپ اپنا ایکسپریشن بتا سکتے ہیں وہ ان کے لئے ایک موٹیویشن بھی ہوگا بچوں کے لئے تو اس لئے یہ ہم چاہ رہے ہیں میں یہی کہوں گا کہ جو آپ کے آپ کو جو چیز پسند ہے جس چیز سے بھی لگاؤ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لگاؤ ہے آپ کو پسند ہے آپ کو شوق ہے اس چیز کا تو پھر اس کو لگن سے اس کو نبھائیں بھی اس میں محنت بھی کریں اور اس پر گب اپ نہ پھر کریں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی ڈریم ہوتی ہے جو ڈریم اس لائک یور ڈیسٹینیشن ڈیسٹینیشن تو ڈیسٹینیشن اتنی امپورڈنٹ نہیں ہوتی ہے ایسے امپورڈنٹ ہوتی ہے آپ کی کوئی ڈیسٹینیشن ہوگی تو آپ کسی راستے پر نکلیں گے تو آپ اپنی ڈریم کی طرف نکلیں لیکن جب آپ اس ڈیسٹینیشن پر پہن جائیں گے جو ڈریم سے زیادہ ڈیسٹینیشن پر وہ اس ڈریم سے زیادہ ڈیسٹینیشن تھی تو اپنی ڈریم ضرور رکھیں اس کو پرسو کریں اور گیو اپ نہ کریں گیو اپ صرف اس لیے نہ کریں لیکن جو ڈریم ہے ادھر تک پہنچنے کی وہ آپ کو جو انسان بنا دیتی ہے وہ آپ کو کوئی سبق کوئی پی ایش ڈی کوئی کورس نہیں کوئی آپ کو سکھا نہیں سکتا ہو جو آپ خود سیکھتے ہیں تو اس لیے ڈریم ہونا بہت امپورنٹ ہے لیکن اس کو لگن سے پھر اس میں لگے رہے ہیں پھر اس کو چھوڑے نہیں تو آپ کے خیال میں میوزی کا پاکستان میں سکوپ ہے کچھ بچے کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ شاید پتہ نہیں اس کے بعد اگر ہم اس میں جاتے ہیں ایک سنگر بنتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا یہ فیوچر بھی ہے یا نہیں کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو ہمیں بڑے نام ملے بھی ہیں یا جنہوں نے نام بنایا بھی ہے وہ انڈیا میں جا کے بولی ویڈ میں انہوں نے کام کیا تو شاید نام بن گیا اور ہمیں اگر یہ چانس نہیں ملے گا تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے وہ کس طریقے سے کیا سکوپ ہے پاکستان کے اندر یہ پہلی چیز یہ ہے کہ میوزک جو ہے نا وہ کیونکہ ہم جس طرح ہیں میوزک میں وہ میرا شوق ہے ٹھیک ہے It's like food for me میرے لئے ایسی یعنی سے کھانا ہے ایک عادت ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو پہلی بات ہے کہ آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اس کا سکوپ ہے تو پھر میں آؤں گا یا نہیں ہے یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کوئی جاپ کرنے نہیں جا رہے ہیں کوئی کریئر اس طرح نہیں بنا رہے ہیں پیشن ہونے یہ آپ کا پیشن ہے یہ ایک میں نے ایسے بتایا نا یہ ایک لگن کی بات ہے یہ ایک ریگولر جاپ نہیں ہے اور ویسے بھی میں بتاؤں کہ میری اپنی وائف جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں وہ میرے بہت سارے دوست ہیں آئی ٹی میں ہیں کوئی کسی فیلڈ میں میں خود آئی ٹی میں تھا تو اکثر لوگ ہر فیلڈ میں آنے سے پہلے پوچھتے ہیں اس کا کیا سکوپ ہے پتہ نہیں کیا ہوگا وہ ہر بندہ رو ہی رہا ہے کہ یہ ڈاکٹروں کا کوئی سکوپ نہیں ہے انجینئر کا کوئی سکوپ نہیں ہے یہ دیکھو کیا رول رہے ہیں تو بھائی جب سارے رول رہے ہیں تو میوزک والے بھی رولنے تھوڑا تھا کیا ہے لیکن ہے مشکل ہے obviously it's a difficult field because ہمارے معاشرے میں as in whole ایک تو یہ ہے کہ سکوپ in the sense کہ financially اتنا سکوپ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کو وہ social status بھی نہیں ملتا ہے musician کو وہ سمجھتے ہیں یا رہے ہیں مراسی ہے آپ کسی کے گھر جائیں گے شادی آپ کو لڑکی پسند ہے جب آپ نے شادی کے لیے رشتہ لینے چلے گئے ہیں تو وہ پوچھیں گے جی لڑکا کی کرتا ہے منڈا مراسی ہے منڈا مراسی ہے نہیں نہیں لڑکا کہہ دیں گے گھر والے جی وہ یہاں لڑکی کہہ دے گی ہے گھر والوں کو میوزک کرتا ہے اچھا وہ تو کرتا ہے پھر کرتا کیا ہے مدب تو وہ اس کو پروفیشن سمجھا بھی نہیں جاتا ہے اور نہ ہی ہمارے یہاں پاکستان میں ایسی کوئی انڈسٹری ہے جس کو آپ میوزک انڈسٹری کا ہیں ابھی یہ ڈیویلپ ہو رہی ہے ہم ایویلوشن کے سٹیج سے گزر رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس تک پہنچنے کے لئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ آگے آئیں گے یوت آگے آئے گا تو یہ ڈیویلپ ہوگی ہم نہیں کرنا اس کو ڈیویلپ یہ کوئی فرشتے آگے نہیں بنا دیں گے میوزک انڈسٹری یہ ہم نے ہی ڈیویلپ کرنی ہے تو جو لوگ پائنئرز میں ہوتے ہیں اور بہت سارے گزر چکے ہیں لوگ مطلب ہم تو پھر بھی پائنئرز میں نہیں ہیں ہم تو مطلب ایک میڈل سٹیجز میں آئے ہیں اس کو کنٹینیو کہہ رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی جب لیٹسے میں مجھے میں امیجن کرتا ہوں لیٹسے میں ستر اسی سال کا گرلہ نے زندگی تھی اتنی تو جب انہاں لوگ بیک آئیل سی کہ ہاں ہاں پارڈ او دس جو آپ یہ اتنی یہاں تک پہنچ گئی ہے انڈسٹری میرا بھی اس میں کوئی حصہ تھا یا میرے دوستوں کا کوئی حصہ تھا تو آپ ایک چیز کو بجائے کے بنی بنائیں کھیر آپ کو مل گئی ہے مرے خیال سے جتنا انسان سٹرگل کرتا ہے اس سے سٹرگل کے بغیر لائف نہیں ہے تو اچھا احمد تھوڑا سا آپ کے لکس کی طرح ہے آپ کے اگر گانے سنے جائیں یا پرفارمنسز دیکھی جائیں تو آپ صوفیزم ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کی لکس سے بھی فیل ہوتا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہ بس زندگی زندگی میں جو دھکے کھائے گا وہ پھر ادھر ہی آ جائے گا ایسی ہو جائے گا ہم وہ ہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان دھکوں کے بارے میں ایک ایسی کیا آپ کی لائف کے اندر ہے جو آپ ہم سے شیئر کریں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو جرنی ہوتی ہے وہ آپ کی ڈریم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ جو جرنی ہے وہ اس میں دھکے ہیں اور وہ ہی اصل چیز ہے جو آپ کو ایک انسان بناتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بہت سارے چیزیں جو مطلب انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ بورے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگین میں یہ ہی کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے ٹھیک یہ ٹائلوگ آج کل چل رہا ہے ہمارے پرائیم نیسٹر والا ٹھیک اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں اب جو میوزک پروڈیوس ہو رہا ہے موویز کے اندر بھی موویز انڈسٹری بھی ہماری جو ہے تھوڑی سی گروہ کر رہی ہے تو آپ کے خیال میں وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں اچھے گانے آ رہے ہیں کوک سٹوڈیو ہو رہا ہے اس طریقے سے دوسرے ایونٹس بھی ہونے لگے ہیں بہت زیادہ تو کیا کہنا چاہیں گے ہاں یہ ہے کہ اب پہلے سے بہت زیادہ پلاتفارم کچھ موجود ہیں نیس کیفے ہے کوک سٹوڈیو ہے یہ بیٹل آف دو بینڈس ہے پیپسی بیٹل آف دو بینڈس ہے اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے اور پلاتفارمز ہیں جہاں پہ مزیشنز ہیں پرانے مزیشنز ہیں انہوں نے خود پلاتفارمز بنائے ہیں جس طرح ٹرو برو کا میں نام لینا چاہوں گا ٹرو برو ریکڈز ہے وہاں پہ بہت سارے مزیشنز آکے پرفارم کرتے ہیں ہم نے خود پرفارم کیا اسی طرح کہ کراچی میں بھی ہیں اسلامباد میں بھی ہیں فیس مہلا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو فیلم انڈسٹری ہے اس میں بھی اب ترینڈ چینج ہو گیا میوزک وہ ٹپکل فیلمی بولیوڈ ٹائپ آف میوزک پاکستان میں نہیں فیلموں میں آتا ہے ٹپکل ہوتے ہیں کچھ گانے لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہٹکے بھی ہوتے ہیں ہم نے خود ایک مووی کے لئے گانا کیا ہے جو ابھی آئے گا نائنٹینتھ آف چولائے کو آئے گا فور دے مووی ریڈی سریڈی نو اس میں گانا ہم نے کیا تو وہ اسی طرح گرنج میوزک ہے مطلب عام بندہ یہ امیجن نہیں کر سکتا کہ یا دیکھ ہماری مووی میں پاکستانی مووی میں گرنج گانا آ رہا ہے تو بٹ ٹنگز آر چینجنگ احمد آپ نے باقی کہ ہمارے جو انڈین میوزک کی طرح کوئی ٹپکل میوزک نہیں ہے اس میں پاکستانی میوزک اور پاکستانی جو سنگرز ہیں ان کو انڈیا کے اندر بہت پسند کیا جاتا ہے اگزیمپل دیکھیں تو آتیف اسلام ہے مصفہ زاہد نے کافی وہاں پہ سونگز کی ہیں بڑا نام جو تو آپ کے خیال میں بولی ووڈ کے اندر ان سنگرز کا صحیح یوز کیا جاتا ہے یا یہ میں کوئی بس یوز نہیں ہوتے مطلب کہ جو ان کا لیول ہے جو یہاں پہ اگر وہ رہیں تو جو رسپیکٹ ان کو یہاں پہ ملتی ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے یا میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہر بندے کی نا ایک پرسنل چوئیس ہے اور بیو Risk کسی بھی فورم آرٹس کسی بھی کسی بارہ اینٹس کوئی تعلق نہیں ہے ایسے نہیں کہیں اپنے ملک کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف کسی کے خلاف کسی کے خلاف آرٹ فام کو نہیں یوز ہونا چاہی ہے ہاں اگر کہیں پہ کوئی سٹرگل چل رہی ہے اس کے حق میں لیکھتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کسی کو برا بھلا کہنے کے لئے آرٹ فرم نہیں یوز ہونا چاہیے اور آرٹ ہیسے نو بانڈریز تو اگر وہ وہ دیکھیں جو میزیشنز وہاں پہ کر رہے ہیں کام وہ اپنی مرضی سے ہی کر رہے ہیں نا تو اب ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ہر انسان کے اپنی مرضی ہے ٹھیک تو آپ کو اگر کبھی بولی ووڈ سے اوفر ہو یا اب تک ہوئی ہو تو کیا فیوچر میں پلانز جائیں گے اگر اوفر ہوتی ہے تو ہمیں بولی ووڈ سے تو نہیں ہوئی ہے لیکن ہم نے انڈیا میں ایک ریکٹ کمپنی ہے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے پہلے ایک انڈیا نٹیل کو ہے نام نہیں لوں گا میں اینیوئے اس کے ساتھ بھی ہم نے ایک کیمپین پوری کی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ جی اگر کوئی بولی ووڈ سے آئے یا ڈیپینٹس کے کیا آتا ہے میری یہ اپروچ ہے کہ کہیں سے بھی کوئی کام آئے بے شک وہ بولی ووڈ سے آئے لولی ووڈ سے آئے کسی محلے سے کسی بہت ہی جو ہے وہ فضول سی جگہ سے بھی آجائے it does not matter کہاں سے آ رہا ہے کام ہے کیا وہ میٹر کرتا ہے کام کانٹنٹ کیا ہے کس مقصد کے لیے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا ہمارا مقصد ہی ہم نے کیا ہی کسی مقصد کی وجہ سے ہے نا وہ ایسے اس لیے نہیں کیا ہے کہ اس پر کوئی فضول بحیات قسم کے ڈانسز ہو رہے ہوں یا کوئی بحیات قسم کے لیریکس ہوں میننگلیس ہوں چیزیں کسی وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں تو وہ وجہ اگر اس میں نظر آئے گی تو وہ کہیں سے بھی ہوگا کر لیں گے تینکیو سو مچ احمد آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا ہمیں تو ناظرین امید ہے آپ کو بھی پروگرام پسند آیا ہوگا اور کافی اچھی باتیں بتائیں یوت کے لیے انہوں نے مشورے بھی کافی اچھے دیا ہے احمد جلانی نے تو آپ ان کو فالو کر کے اگر آپ میوزک انڈسٹری میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک ہی کہنا احمد جلانی کا پیشن ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو آپ ضرور سٹرگل کریں ایک نا ایک دن ضرور ایک کامیاب سنگر بن سکتے ہیں تو آخر میں ہم احمد سے علیف اللہ کی کمپوزیشن کافی اچھی تھی سفیانہ کلام ان کا مجھے کافی پسند ہے تو وہ ان سے ضرور سنیں گے جی احمد موسیقی 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 موسیقی